السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمنی عتدا علیکم فاعتدو علیه بمثل ما عتدا علیکم واتقوا اللہ وعلموا ان اللہ مع المتقین وَعَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِكُمْ إِلَى التَّحْلُقَ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِقُّ الْمُحْسَلِينَ حضراتِ گرامی اس سے پہلے سورِ بقرہ کا درس جو چل رہا تھا اس سورِ بقرہ کے درس میں آپ تمام لوگوں نے آیت نمبر ون نائنٹی تھری تک کا تذکرہ سمات فرمایا آج سے آیت نمبر ون نائنٹی فور سے شروعات آپ کے سامنے حاضر ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الشہر الحرام بشہری حرام حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے وَلْحُرْمَاتُ وَقِسَاسٌ اور تمام محترم چیزوں کا بدلہ ہے فَمَنِي عَتَدَى عَلَيْكُمْ فَعَتَدُو عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَعَتَدَى عَلَيْكُمْ جو شخص تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے وَتَّقُ اللَّهِ اور اللہ سے ڈرتے رہو وَعْلَمُوا عَنَّ اللَّهَ مَعَلْمُتَّقِينَ اور جان لو کہ بے شک اللہ اس کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَعَنْفِقُوا فِي سَبِیْدِ اللَّهِ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِكُمْ اِلَا تَحْلُقَا اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو وَحْسِمُوا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسَنِينَ اور نیکی کرو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اب دیکھئے حُرمت والے مہینے کا ذکر فرمایا گیا امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ اپنی کتاب صحیح بخاری جلد ایک صفحہ نمبر چار سو چوپن فور ٹفٹی فور میں ذکر فرمایا ہے کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ گھوم کر پھر اپنی اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اللہ نے اس کو زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے کے وقت بنایا تھا سال کے بارہ مہینے ہیں تین مہینے پے در پے حرمت والے ہیں اور وہ تین مہینے کون سے ہیں جو حرمت والے ہیں ذلقادہ ذلہجہ اور محرم اور رجب کا مہینہ یہ بھی کیا ہے حرمت والا ہے جماعتی اور شابان کے درمیان ہے جماعتی اور شابان کے درمیان یعنی جماعت الاولہ اور جماعت الاخرہ کے بعد جو رجب آتا ہے وہ حرمت والا اور شابان سے پہلے آتا ہے وہ حرمت والا تو معلوم ہو گیا کہ چار مہینے کیا ہے حرمت والے ہیں اس میں قتل و قتال کرنا لڑائی کرنا یہ کیا ہے حرام فرمایا گیا ہے اس میں اور ایک فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ لوگ دو دور دراز سے حج کے لیے ذو القادہ اور ذو الحجہ اور محرم میں آنے جانے کا سفر کرتے تھے اور رجب کے مہینے میں عمرہ کے لیے سفر کرتے تھے اس لیے ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا تھا اور ان مہینوں کے احترام کی وجہ سے عرب ان مہینوں میں باہمی لڑائی یعنی ایک دوسرے سے جو لڑائی کرنا ہے لڑائی کو کیا کرتے روک دیا کرتے تھے بعض دفعہ جب ان کے نزدیک لڑائی نہ گزیر نہ گزیر ہوتی تو وہ محرم کو ایک مہینہ مؤخر کر دیتے اور سفر کے مہینے کو محرم قرار دیتے تھے اور محرم میں لڑائی کر لیتے تھے یوں ہی محرم کو مؤخر کر لیتے حتیٰ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج الودع کیا تو محرم گھوم کر اپنی اسی حالت میں آ گیا اور اصل مہینہ آ چکا تھا تو سفر وہ لوگ محرم سمجھتے تھے حرمت والا مہینہ سمجھتے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے محرم کو کیا کر دیا حرمت والا مہینہ بیان کر دیا اور اسی مہینے میں جو وہ لوگ سفر کو جو حرمت والا مہینہ سمجھتے تھے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر ٹھکی سیون میں ذکر فرمایا کہ مہینے کو مؤخر کرنا صرف کفر میں زیادتی ہے یعنی وہ لوگ جو کیا ہے مہینے کو مؤخر کر دیتے کہ نہیں محرم میں لڑائی کر لو اور سفر میں کیا کر لو وہ حرمت والا مہینہ سمجھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں کہ مہینے میں وہ لوگ جو مؤخر کرتے ہیں تاخیر کیا کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے کفر میں زیادتی کرتے ہیں جس مہینے کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام فرما دیا حرمت والا مہینہ فرما دیا وہ قیامت تک کیا ہے حرمت والا مہینہ رہے گا اور اس کے بعد جب وہ لوگ یہ آ گیا تو پہلے ان مہینوں میں یعنی حرمت والے مہینوں میں کیا کرنا تھا جہاد کرنا ممنوع تھا یعنی حرام تھا اس کو روکا گیا تھا جیسے کہ حسب زہل کی آیت ہونے کے بعد یہ حرمت منسوخ ہو گئی یعنی پہلے ان مہینوں میں کیا کرنا تھا جہاد کر سکتے تھے جیسے کہ سورہ توبہ آیت نمبر پانچ میں اللہ نے فرمایا فقتل المشرقین حیسو گجت تمو یعنی تم مشرقین کو جہاں پا ہو انہیں قتل کر دا دو انہیں قتل کر لو اور اس کے بعد وَقَاتِلُ الْمُشْرِقِينَ قَافَا سورہ توبہ آیت نمبر ٹھٹی سکس میں بھی فرمایا کہ تمام مشرقین سے کیا کرو جنگ کرو تو بعض علماء کے نزدیک بعض علماء کے نزدیک شروع میں قتال کرنا منسوخ نہیں ہوا یعنی شروعات اسلام میں ان مہینوں میں کیا ہے قتل کر سکتے تھے لیکن کیا ہے منسوخ نہیں ہوا لیکن جب آگے چلتا گیا پدستور ہو گیا تو اس کے بعد مگر جمہور کی راہ یہ ہے کہ دیکھئے ان مہینوں میں تو قتال کرنا تھا لیکن باج میں کیا ہے ان مہینوں میں قتال کرنا منسوخ کر دیا گیا اب ان چار مہینوں میں قتال کرنا کیا ہے ہمارے لئے جائز نہیں ہے تو اسی وجہ سے فرمایا گیا الشہر الحرام بشہر الحرام یعنی حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا ہے یعنی جب حرمت والا مہینہ آ جائے تو اس کا احترام کرنا ہمارے لئے کیا ہے ضروری ہے اس میں قتل و قتال فسق و فجور قتل و غارت یہ تمام کیا ہے جائز نہیں ہے تو اب جو حرمت والے مہینوں کی پامال کرے گا حرمت والے مہینوں کو اپنے لئے حرام نہیں سمجھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر کیا ہے گناہ لکھے گا اسی کے بارے میں فرمایا فَمَنِعَتَدَا عَلَيْكُمْ فَاتَدُوا عَلَيْهِ بِمِسْلِمَاتَدَا عَلَيْكُمْ جو اس سے تجاوز کر جائے حد سے تجاوز کر جائے تو اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی زیادتی کہ تمہارے لئے جائز ہو تو اب ضروری یہ ہے کہ جب اللہ نے ہم پر حرمت والا مہینہ حرام فرما دیا ہمار اس میں قتل و قتال تو اب اس میں اوپر ضروری نہیں ہے اور اللہ سے درتے رہو کیونکہ اللہ کیا ہے ڈرنے والے کو پسند کرتا ہے محبت کرتا ہے اور اللہ بھی ڈرنے والوں کے ساتھ ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَاَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کی راہ میں کیا کرو خرج کرو اللہ کی راہ میں خرج کرو وَلَا تُلْقُوا بِعَدِكُمِلَتْ تَحْلُكَ اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اب دیکھئے اس آیت میں جو سور بقرہ کے آیتیں فرمائی گئی آیت نمبر وَن نائنٹی فائم ہے کہ اللہ کی آیت میں اللہ کے راستے میں خرج کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اس کی تفسیر بہت ساری کی گئی ہے علامہ ابن جریر طبی نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کسی آدمی کا اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا ہلاکت نہیں ہے یہ یعنی کوئی انسان اللہ کی راہ میں قتل اگر ہو جائے تو یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا مقصد نہیں ہے اللہ کی راہ میں اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا کیا ہے مال خرچ نہ کرنا یہ کیا ہے ہلاکت یعنی کوئی انسان مال جمع کرتا جا رہا ہے جمع کرتا جا رہا ہے مگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا ہے تو یہ مال کا خرچ نہ کرنا یہ ہلاکت ہے یہ ہلاکت کی بات نہیں ہے اور حضرت برا ابن عاصف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کسی شخص کا گناہ کرنا پھر اس کی مفرس سے مایوس ہو کر توبہ نہ کرنا خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو تو اس کی تفسیر بیان کری جا رہی ہے اور حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کا اپنے اہل و عیال اور مال و مطاع کی دیکھ بحل میں مشغول رہنا اور اس شغل میں افراد کی وجہ سے جہاد کو ترک کر دینا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے یعنی کوئی انسان صرف اپنی آل و اولاد کو دیکھ رہا ہے مگر اللہ کی راہ میں نہ نماز پڑھتا ہے نہ جہاد کرتا ہے نہ زکاة دیتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے اور دیکھئے علامہ ابو الحیان اندلوسی نے چند اقوال ذکر فرمائے ہیں کیا فرمایا ہے کہ ابو القاسم بلخی نے بیان کیا ہے کہ بلا وجہ کسی سے بغز عداوت رکھنا خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے اور بعض علماء نے کہا کہ تبلیغ اسلام کو ترک کر دینا ہلاکت ہے اور اکرمہ نے کہا کہ حرام مال سے صدقہ کرنا ہلاکت ہے اور ابو علی نے کہا کہ تمام مال کو صدقہ کر دینا ہلاکت ہے اور بعض علماء نے کہا کہ ریاکاری اور احسان جتلا کر اپنی نیکیوں کو زائے کر دینا یہ ہلاکت ہے اور یہ تمام اقوال اپنی جگہ درست ہیں تمام نے اپنی اپنی کہا ہے لیکن ان میں سے سب سے زیادہ اور معتبت اور محقق قول یہ ہے کہ جہاد کو ترک کرنا اور تبلیغ اسلام نہ کرنا یہ ہلاکت ہے اور خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے آج امت مسلمہ جو ہر طرف سے دبی ہوئی ہے ہر طرف سے دبی ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صدیوں سے جہاد اور تبلیغ اسلام کو ترک کر چکی ہے مسلمان حکمرانوں نے صدیوں ہندوستان پر حکومت کی لیکن غیر مسلم ریاستوں سے جہاد کیا نہ ان کو تبلیغ اسلام کیا اگر مسلمان اس فریضے کو ترک نہ کرتے تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا تو یہ سب چیزیں تو ٹھیک ہے تو لیکن چاہیے کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو کیا ہے خرچ کریں لیکن آج کل کے اعتبار سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا ایک نظریہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنی جان کو تلف نہ کر دو خود کو ہلاک نہ کر دو چاہے جہاد نہ کر کے ہلاک کرو چاہے اپنے آپ کو کیا ہے اگر کوئی انسان بلکل یہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو صحت مند رہنے کے لیے کوئی چیز استعمال کرتا ہے تو اس کا استعمال کرنا یہ عین اسلام ہے لیکن کیا ہے اپنے آپ کو کیا ہے اپنی صحت کو خراب کر رہا ہے اپنی صحت کو ختم کر دے رہا ہے تو یہ بھی ایک طریقے کی ہلاکت ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہر طریقے کی ہلاکت کو ہلاکت سے دور رہنے کے لیے ارشاد فرمایا آج ذرا دیکھئے کہ اپنی جان کو لوگ بہت آسانی سے ہلاکت میں ڈال رہے ہیں جیسے دیکھئے کہ گھٹکا ہے سکریٹ ہے اور تمباکو نوشی ہے تو اب ذرا دیکھئے کہ گھٹکا اور سکریٹ کے اوپر جو لکھی رہتی ہے دینجرس ٹو ہیلتھ یعنی یہ کیا ہے اپنے ہیلتھ کے لیے کیا ہے دینجرس ہے ختم کر دیتی ہے اس کے باوجود بھی انسان کیا ہے اس گھٹکے کو کھاتا ہے اور سکریٹ کے ڈبوں پر بھی لکھا رہتا ہے دینجرس ٹو ہیلتھ انجریس ٹو ہیلتھ تو اس میں مطلب کیا ہے یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے تو گویا انسان کا گھٹکا کھانا سکریٹ پینا تمباکو نوشی کرنا تو گویا ان چیزوں کا استعمال جان بوجھ کر کرنا یہ ایک قسم کی ہلاکت ہے تو اگر آپ ان چیزوں سے اگر بچتے جائیں گے تو گویا کہ آپ اپنے صحت مند رہ سکتے اور جب صحت مند رہیں گے تو اللہ کی عبادت میں سکون مل جائے گا اور کیا ہے آپ کو کاروبار مل جائے گا آپ جب مال کمائیں گے صحت مند رہنے کے بعد جب مال کمائیں گے تو وہ مال جب اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو ہر طریقے سے بچ جائیں گے ایک طریقہ تو یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لیں گے یعنی اپنی جان کو تلف نہ کریں گے اور جب جان تلف نہ ہوگی تو روزی آئے گی اور جب روزی آئے گی تو اس روزی سے اپنے اہل و آیال کی پرورش بھی کریں گے اور اپنے اہل و آیال کے سانسات غیروں کی بھی پرورش کریں گے اور جب آپ کی صحت اچھی رہے گی تو آپ جہاد کے لیے بھی جا سکتے ہیں قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جب آپ بتایا جا رہا ہے کہ اس سکریٹ سے آپ کو کینسر ہو سکتا ہے اس گھٹکے سے آپ کو کینسر ہو سکتا ہے تو جب یہ چیزیں معلوم ہونے کے بعد جب ہم اپنے آپ کو روک نہیں سک رہے ہیں تو آپ اپنی جان کو جب نہیں روکیں گے تو آپ ہلاکت سے کیسے محفوظ رہیں گے تو ہلاکت سے محفوظ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر ان چیزوں سے محفوظ رہیں جو آپ کے ہلت کو خرابی پہنچا سکتی ہو کیونکہ جب تک آپ کی ہلت اچھی نہیں رہے گی تو آپ کوئی کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے اسی بنیاد پر ہم تمام کو چاہیے کہ ہم تمام جب اللہ کا قرآن نے فرمایا کہ وَانْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِكُ مِلَتْ تَحْلُقَا کہ کیا کریں اپنے آپ کو ہلاکت مندارہ لیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور کیا کریں وَأَحْسَنُوا اور نیکی کرو تو نیکی کب کر سکیں گے آپ اب زکاة دیں گے کب جب آپ مال کما کر کے لائیں گے اور مال کمانے کی بنیاد آپ کو اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے اپنے آپ کو جسمی قوت رکھنا ہے تب مال کما سکتے آپ بیمار رہیں گے کینسر والے مریض ہو جائیں گے تو آپ اپنے آپ کو فٹ کیسے رہ سکیں گے تو ہر چیزوں کی جو ذمہ داری ہوگی جہاد کی بھی جو ذمہ داری ہے آپ کی صحت پر آتی ہے نواز کی جو ذمہ داری ہے صحت پر آتی ہے مال کمانے کی جو ذمہ داری ہے صحت پر آتی ہے اور صحت انسان اپنے آپ کو گھٹکے میں مشغول کر کے ختم کر دے رہا ہے سکریٹ نوشی عام کر دے رہا ہے آج کل کا زمانہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سکریٹ نوشی سے بچائیں گھٹکے سے بچائیں کیونکہ جب تک ہماری صحت صحیح نہیں رہی ہم کوئی نیک کام نہیں کر سکیں گے وہ احزنو اور نیکی کرو دیکھئے ہلاکت میں جب نہیں ڈالیں گے تو ہم بیماروں کی پرشانی حال کریں گے عیادت کریں گے لوگوں کی مدد کر سکیں گے اور دیکھئے ان اللہ یحق المحسنین اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے یعنی آپ کی صحت رہے گی تو آپ نیکی کر سکیں گے اسی لئے آپ تمام لوگوں سے یہ عدباً التجا ہے کہ آپ ان تمام برائیوں سے شراب کوری ہے جوا ہے شراب نوشی ہے ان تمام جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں ان تمام سے ہم دور رہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا قریب ہم تمام کو ہر برائی سے محفوظ رکھے اور ہم تمام کو شکریت نوشی بھٹکا اور شراب نوشی سے محفوظ رکھے آمین بجاہ سید المرسلی